کہ یزیدی اور حسینی کا فرق کیا ہے یزیدی اور حسینی کا کیا فرق ہے کیا شیعہ یزیدی ہوتے ہیں نہ بالکل نہیں یہ تو ہم نے ادھر رزق کے لیے کیا ہوئے نا وہ ہمیں یزیدی کہہ دیتے ہیں ہم ان کو کہہ دیتے ہیں یزید ایک بندے کا نام نہیں ہے یزید ایک فلسفے کا نام ہے یزیدی کون ہوتا ہے آئیہ آپ کو ایک مثال دیتا ہو کہ جس دن ابن زیاد کوفہ میں پہنچا اور پہنچتے اس نے ساروں کا کھانا کیا اور دعوتیں اڑائیں اس نے کہا جو میرے ساتھ پیسے جیسے لے گا میرے ساتھ کھانا شانا کھائے گا اس کو اچھے دعوتیں میں دوں گا وہ میرے ساتھ مل جائے ساتھ مل گئے ساتھ مل گئے سارے جو پیچھے رہ گئے ہفتہ انتظار کیا جو نہیں ساتھ ملے جوتے مار مار کے ان کو ساتھ ملا لیا اب یزیدی کی نشانی کیا ہے کہ وہ پیسے کے پیچھے یا روٹی کے پیچھے یا کسی اچھے کھانے کے پیچھے جو بک جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے کہو نہ بھائی وہ زور سے کہو وہ درنے کی کونزی بات ہے کھول کے کہو نہ اب یہ بندے کیا سارے شیعہ ہوتے ہیں یہ بندے بریل بھی نہیں ہوتے یہ روٹی کے پیچھے نہیں بکتے دیوبندی نہیں بکتے جو بندہ بھلے وہ شیعہ ہے بھلے وہ سنی ہے بھلے وہ کوئی بھی ہے جو بندہ پیسوں کے پیچھے بک گیا یا مار کھا کے حسین کو چھوڑ گیا وہ یزیدی ہے وہ کون ہے زور سے کہیے اور مجھے کوفہ میں صرف ایک حسینی ملا یہ آج ہم میں ہر بندے ہی حسینی بنا ہوا ہے نا اللہ کرے کہ ہم سارے حسینی ہوں لیکن جس دن پیسہ آیا ہم تو ووٹ دو دو ہزار روپے میں بھیج دیتے ہیں یہ پچھلے الیکچن میں کسی بندے نے موٹر سائیکل لگائے ہوئے تھے کہ میرے دس ووٹ ڈلباؤ ایک موٹر سائیکل لے پچھلی دفعہ کی بات ہے لوگ لے کے تو اس کو موٹ دلوات تو ہم موٹر سائیکلوں کے اوپر اور دو دو ہزار روپے کے اوپر ووٹ بیج کے ہم حسینی بنے پھرتے ہیں کوفہ میں ایک حسینی نکلا تھا اور اس کا نام تھا ہور کون تھا سارے کہو اس کا نام یاد کر لو آپ کو یہ نام اگر یاد رہا اللہ نے کبھی پوچھا آپ سے کہ مجھے بتاؤ کہ ایمان والوں میں سے کس بندے کا نام یاد ہے تم اس کا نام لینا میں یقین سے کہتا ہوں آپ کی بخش ہو جائے گی یہ ایک حسینی تھا پیسے دیئے ابن زیاد نے اسے پیسہ کبول یہ بھی ذہن میں رہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں کوفہ میں اس وقت تک یہ بندہ یزید کے ساتھ تھا اس وقت تک ہور یزید کے ساتھ تھا حضرت امام حسین کے خلاف اس نے ہجب لکھی بھی تھی اور جس دن وہاں یہ پہنچے حضرت امام حسین علیہ السلام چہرے پہ نظر پڑی دیکھنے کے لیے یہ آنکھ نہیں چاہیے دیکھنے کے لیے وہ آنکھ چاہیے جس میں نبی کا نور شامل ہو اس نے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا یہ بندے ان کے چہرے دیکھ کے مجھے اندازہ ہوتا ہے یہ جھوٹ بولنے والوں کے چہرے نہیں ہیں جھوٹوں کے چہرے اس طرح کے نہیں ہوتے اس نے علل اعلان چوری چھپے کوئی نہیں کھل کے اعلان کیا میں امام حسین کے ساتھ ہوں میں امام حسین کے میں امام حسین کے ساتھ ہوں شہید ہو گیا مرا گیا دو دن یا تین دن یا چار دن اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہور کا نام قیامت تک حسینیوں میں زندہ ہو گیا قیامت تک کے لیے زندہ ہو گیا میرے پیارے دوستو حسینی بنو یزیدی نہ بنو اپنے گریبان میں میں بھی جھانکوں آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں کیا ہم ان دو پلڑوں میں تو نہیں آتے کہ چار پیسوں کے پیچھے بکے ہوئے ہوں یا ادھر کوئی مار کھانے کے لیے مار کو سے ڈر کے ہم بک گئے ہوں اگر ایسے ہیں تو پھر یزیدی ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے زور سے کہو کہو نا بھائی پتہ نہیں اس طرح سے ڈر رہے ہو حسینی کہتے ہوئے کوئی مار پڑنی آپ کون ہیں زور سے کو ہاتھ کھڑا کر کے کو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کو جس کو شک ہے وہ ہاتھ نیچے کرے ہم کون ہیں الحمدللہ ہم حسین کے من ہیں